فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَزِ الْفَاعِلَ أَظْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ظَرَبَنِي وَأَقْرَمَنِي زَيْدٌ وَظَرَبَانِي وَأَقْرَمَنِي الزَّيْدَانِ وَظَرَبُونِي وَأَقْرَمَنِي الزَّيْدُونَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِي ظَرَبَنِي وَأَقْرَمْتُ زَيْدَنِ وَظَرَبَانِي وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ وَظَرَبُونِي وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدِينَ گزشتہ سبق میں ہم نے تنازع فیلین کا مسئلہ پڑھنا شروع کیا تھا آپ نے پڑھا کہ تنازع فیلین کسے کہتے ہیں کہ جب دو فیل آپس میں جھگڑا کریں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہو اور ہر فیل چاہتا ہے کہ وہ اس اسم ظاہر کے اندر عمل کرے اور اس کو اپنا معمول بنائے اور تو یہ ہے تنازع فیلین اور پھر یہاں آپ نے پڑھا کہ چار صورتیں بنتی ہیں بھئی ایک صورت یہ کہ دونوں فیل اپنے بعد آنے والے اسم کو فائل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لئے کیا بنے فائل دوسری صورت یہ کہ دونوں جو ہیں تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ اسم ظاہر ان کے لئے مفعول بنے تیسری صورت یہ کہ پہلا فیل چاہتا ہے یہ میرے لئے فائل بنے اور دوسرا فیل چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول بنے اور چوتھی صورت اس تیسری صورت کے برعکس ہے کہ پہلا فیل چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے اور دوسرا فیل چاہتا ہے کہ میرے لئے فائل بنے تو یہ چار صورتیں ہیں بھئی اور اس کی مثالوں سے میں نے وضاحت کی تھی آپ نے کاپی پر لکھے تھے افعال بھئی جس سے آپ کو پتا چل گیا کہ کون سا فیل فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اور کون سا فیل مفعول کا اور اس سے پھر آپ خود مثالیں بنا سکتے ہیں ان سب کی اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں دو قسم کے اختلاف ہیں ایک اختلاف جواز اور عدم جواز کا ہے وہ امام فرہ کا ہے جمہور کے ساتھ یعنی اکثر نحویوں کے ساتھ جمہور نحویوں کے نزدیک یہ چاروں صورتوں میں پہلے فیل کو عامل بنانا بھی جائز اور دوسرے فیل کو عامل بنانا بھی جائز ہے جبکہ امام فرہ فرماتے ہیں کہ وہ صورتیں جن میں پہلا فیل فائل کا تقاضہ کر رہا ہو یعنی پہلی اور تیسری صورت جو ہے جس میں پہلا فیل کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا وہاں پہلے ہی کو عامل بنائیں گے دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ اگر آپ یہاں دوسرے کو عامل بناتے ہیں تو پہلے فیل کے لیے تو فائل چاہیے تھا تو اس فائل کو یا تو محضوف ماننا پڑے گا یا اس کے لیے ضمیر لانا پڑے گی اور فائل کو تو محضوف کرنا جائز نہیں فیل ذکر ہو اور اس کا فائل ذکر نہ ہو یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جائز نہیں تو معلوم ہوا حضف جائز نہیں اور اگر آپ حضف نہیں کرتے ضمیر لاتے ہیں تو اس صورت میں ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں آیا تو یہ اضمار قبلہ ذکر ہوا اور اضمار قبلہ ذکر بھی جائز نہیں ہے پہلے مرجع آیا کرتا ہے اس کے بعد اس کی ضمیر آیا کرتی ہے جمہور جواب دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہاں حضف تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے تو ہم فیل کو محضوف نہیں مانتے بلکہ کیا کرتے ہیں اضمار قبلہ ذکر پر عمل کرتے ہیں یعنی یہاں فائل کی پہلے فیل میں فائل کی ضمیر لے آتے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا تو جواب اس کا دیا کہ کلام عرب میں پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اضمار قبلہ ذکر جائز ہے اور ان پانچ جگہوں میں سے ایک تناظر فیلین کا مقام ہے بھئی تو یہ بھی کیا ہے تناظر فیلین ہی کا مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلے فیل میں کیا لیں گے زمین تو اگرچہ اضمار قبلہ ذکر ہوگا لیکن اس مقام پر یعنی تناظر فیلین کے باب میں یہ جائز ہے اور دوسرا اختلاف جو تھا وہ جمہور کا آپس میں تھا میں نے بتلایا جمہور نحویوں جو ہیں ان کے اندر پھر دو گروہ ہیں ایک بصرا والے نحوی ہیں ایک کوفا والے نحوی ہیں یہ بہت سے مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ان میں پھر اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے بلکہ اولا اور غیر اولا کا ہے کہ بہتر کیا ہے عامل بنانا تو دونوں کو جائز پہلے فیل کو بھی اور دوسرے کو بھی لیکن بہتر کیا ہے کس فیل کو عامل بنایا جائے پہلے کو یا دوسرے کو تو بصرا والے کہتے ہیں کہ دوسرے فیل کو عامل بنایا جائے گا اور کوفا والے کیا کہتے ہیں پہلے فیل کو عامل بنایا جائے گا دونوں کی دو دو دلیلیں میں نے ذکر کی تھی ایک ایک کتاب میں ذکر ہے اور ایک ایک زائد دلیل میں نے ذکر کی تھی بصرا والے کیا کہتے ہیں دوسرے فیل کو عامل بناو اس لیے کیونکہ دوسرا فیل اس اس میں ظاہر کے قریب ہے اور جو قریب ہے تو اس کا جب قریب ہے تو اس کا پڑوسی ہوا تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے یہ ایک دلیل اور دوسری دلیل یہ کہ اس صورت میں جب دوسرا فیل عامل ہوگا تو اس کے ساتھ وہ فائل کیا ہوگا اس صورت میں فائل اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو اصل پر عمل ہو جائے گا بھئی اور اصل بھی کیا ہے فیل کے فوراں بعد کس کو آنا چاہیے فائل اگر آپ پہلے فیل کو عامل بناتے ہیں تو پہلے فیل اور اس اس میں ظاہر کے درمیان کون آ گیا فاصل آ گیا دوسرا فیل آ گیا تو اصل پر عمل نہ ہو سکا حالانکہ بہتر کیا ہے کس پر عمل کیا جائے اصل پر کہ فائل فیل کے ساتھ ملا ہوا ہو تو ایک دلیل کیا قرب و جوار ہے پڑوسی ہے اور دوسری دلیل یہ کہ اس صورت میں اصل پر عمل ہو جائے گا جبکہ آپ دوسرے فیل کو عامل بنائیں گے جبکہ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ پہلے فیل کو عامل بنانا بہتر ہے اس لیے کیونکہ وہ پہلے آیا ہے اور جو پہلے آئے وہ پہلے پائے اس کا حق بنتا ہے لہذا اس کو عامل بنایا جائے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں ہم اضمار قبلہ ذکر سے بھی بچ جائیں گے اس لیے کہ مثلا آپ کہتے ہیں زاربانی و اکرمانی زیدن زاربانی و اکرمانی زیدن تو زاربا کو جب آپ نے عامل بنایا تو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربانے اور آگے اکرمہ کے اندر پھر کیا لے آو زید کی ضمیر لے آو اور تو اس پر اضمار قبلہ ذکر لازم نہیں آئے گا تو بظاہر پھر بھی آپ کو شبہ لگے گا کہ اب اضمار قبلہ ذکر تو ابھی بھی ہے اس لیے کیونکہ اکرمہ کا فیل زید سے مقدم ہے تو ہوا زمیر اس کے اندر بھی لاؤ تو زمیر پہلے اور زید اس کے بعد جواب میں نے کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ زید کا لفظ اس کا تعلق کس سے جڑ چکا پہلے فیل سے اور جب پہلے فیل سے جڑ چکا اور پہلے فیل کو اس میں عامل بنا دیا تو زید لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ اکرمہ سے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ اکرمہ پر مقدم ہے اور زربہ کے بعد ہے گویا در حقیقت عبارت یوں ہے زربانی زیدن و اکرمانی زربانی زیدن و اکرمانی تو زید کا لفظ بظاہر اس وقت اگرچہ اکرمہ کے بعد ہے لیکن در حقیقت کیا ہے وہ اکرمہ سے پہلے اور زربا کے بعد ہے تو جب جو رتبے کے اعتبار سے یہ مقدم ہے تو یہاں اضمار قبلہ ذکر بھی لازم نہیں آیا یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب آگے سبق سمجھنے سے پہلے دو تین باتیں یاد رکھیں بھئی دو تین باتیں ایک تو کل میں نے ذابطہ ذکر کیا تھا کہ اضمار قبلہ ذکر کلام عرب میں پانچ جگہ جائز ہے پانچ جگہ اور ان میں سے ایک مقام کونسا ہے تناظر فیعلین کا باب ہے بھئی اس میں اب تھوڑی سی تفصیل اور یاد رکھیں یاد رکھیں یہ اضمار یوں کہیں یوں کہیں جامع کلام یوں ہے کہ اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفصیل اضمار قبلہ ذکر عمدہ عمدہ بھئی عمدہ جو اعلی ہے ہر چیز میں نہیں اور عمدہ کون ہوتا ہے کلام کے اندر مسند علیہ ہوتا ہے یا مسند بھئی زید قائم اس میں کون عمدہ ہے زید یا جو اس پر ہم قیام کی حکم لگا رہے ہیں زید مسند علیہ کیا ہوتا ہے کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور اسی طرح فاعل بھی کیا ہوتا ہے مسند علیہ ذرابہ زید یہ زید کیا ہے مسند علیہ زوریبہ عمرون یہ عمرون یہ نائب الفائل یہ بھی کیا ہے مسند علیہ تو یہ کلام میں عمدہ ہیں بھئی تو وہ ضابطہ اب اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اضمار قبلہ ذکر میں نے بتلایا تھا کہ کلام عرب میں پانچ جگہ علماء نے تلاش کیا اور دیکھا کہ پانچ جگہوں پر عرب کیا کرتے ہیں اضمار قبلہ ذکر کر لیتے ہیں اور پھر اس کے لئے انہوں نے جو ضابطہ بنایا وہ یہ کہ اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر عمدہ سے کیا مراد ہے مسند علیہ بھئی مسند علیہ یعنی فائل یا نائی فائل ہونا چاہیے مفعول وغیرہ میں نہیں جائز بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ضابطہ دوہراؤ بھئی زبان سے دوہراؤ اس سے چیز پکی ہوتی ہے کیا ضابطہ ہوا کہ اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر تو عمدہ کے اندر یعنی مسند علیہ جو ہے اس میں اگر ذکر بے شک بعد میں آ رہا ہو لیکن آپ اس کی ضمیر پہلے لا سکتے ہیں بھئی ضمیر پہلے لا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آگے تفسیر آنی چاہیے اس ہوا ضمیر سے کون مراد ہے یعنی وہ مرجع بعد میں ذکر بھی ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کیا ضابطہ ہوا اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر بھئی بشرت تفسیر یہ ضابطہ یاد رہے گا چھے دوہراؤ اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اضمار قبلہ ذکر کس میں جائز ہے عمدہ میں یعنی مصند علیہ میں یعنی فائل یا نائب الفائل میں مفہول کے اندر جائز نہیں لیکن کیا شرط ہے بشرت تفسیر کہ آگے فوراً اس کی کیا آنی چاہیے تفسیر آنی چاہیے کہ یہ جو ہوا یا ہما یا ہم ضمیر آ رہی ہے اس کا مرجع کیا ہے اس سے کون مراد ہے وہ آگے تفسیر آنی چاہیے بھئی تو یہ ضابطہ ہے اور یہ ضابطہ کتنی جگہ جاری ہوتا ہے کہاں پر تناظر فیلین کا باب ہے بھئی اس کے بعد دوسری بات یہ یاد رکھیں ترکیب کی بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں بھئی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ فیل کا فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل جو ہے وہ جب بھی آئے گا وہ ہمیشہ فائل یا نائب فائل کا تقاضی کرے گا اگر فیل معروف ہوا تو فائل کا تقاضی کرے گا اور اگر فیل مجھول ہوا تو نائب الفائل کا تقاضی کرے گا تو بہرحال فیل جب بھی آئے چاہے وہ معروف ہو چاہے مجھول ہو وہ دو چیزوں میں سے ایک کا تقاضی ضرور کرے گا یا فائل کا یا نائب فائل لہٰذا فیل کے آنے کے فوراں بعد آپ نے ترکیب میں فائل یا نائب فائل کو تلاش کرنا ہے رفع جب آپ کو ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ لفظ یا یہ یہ لفظ فائل ہے یا نائب فائل ہے تو ساتھ ہی دوسری کس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر یہ مرفوع ہے اس پر رفع پڑنا ہے اور پھر وہ رفع جو ہے وہ محلن بھی ہو سکتا ہے تقدیرن بھی ہو سکتا ہے اور لفظن بھی محلن رفع کس کے اندر آتا ہے مبنی کے اندر مبنی اور ہر اعراب محلن ہی آتا ہے چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جار ہو جبکہ معرب جو ہے اس پر اعراب تقدیرن بھی ہو سکتا ہے اور لفظن بھی تقدیرن کیا معنی یعنی لفظوں میں نہ ہو اور لفظن کیا معنی کہ باقاعدہ تلفز میں وہ اعراب پر ہم باقاعدہ کیا کریں تلفز بھی کریں تلفز سے ہی فرق پتہ چل رہا ہو تو ہر فیل کے لئے فائل یا نائب فائل فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہ ذابطہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ فیل کا فائل یا نائب فائل جب اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں جب فیل کا فائل کیا ہو یہ فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں فائل کی ابھی بحث پیچھے گزری اس کے اندر یہ ضابطہ ذکر ہوا تھا کہ فیل جب فیل کا فائل جب اس میں ظاہر ہو تو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں چند باتیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان کا ایک مرتبہ پھر ہم تقرار کر لیتے ہیں مختصر سا بھئی بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ ہر فیل کے لیے فائل یا نائی فائل چاہیے فیل معروف ہے تو فائل چاہیے فیل مجھول ہے تو نائی فائل تو یعنی فیل کے لیے جب میں نے فیل کہا تو یہ فیل معروف کو بھی شامل ہوا اور فیل مجھول کو بھی تو فیل کے لیے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے پھر دیکھیں گے وہ فیل معروف ہے مجھول معروف ہے تو اس کے لیے فائل چاہیے مجھول ہے تو اس کے لیے نائی فائل چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور اس کا آگے فائل یا نائی فائل نہ آئے بھئی تو آپ نے فیل کے آنے کے فوراں بعد فائل یا نائی فائل کو تلاش کرنا ہے اور یہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور میں نے بتایا تھا اسم ظاہر یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے جو بھی ضمیر ہے وہ اسم ظاہر نہیں ہے اور جو ضمیر نہیں ہے لیکن ہے اسم وہ کیا ہے دراصل اسم ظاہر ہے بھئی تو اسم ظاہر کس کے مقابلے میں ہے اسم ظمیر کے مقابلے میں ہے بھئی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ چودہ سیغوں میں سے صرف دو سیغے ایسے ہیں جن کا فائل اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتی ہے جبکہ باقی بارہ سیغے جنہیں ان کا فائل ہمیشہ خونی کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہوگی یا اسی فیل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی وہ دو سیغے جن کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے وہ کون کون سے ہیں زاربہ اور زاربت یعنی پہلا اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا سیغہ اور واحد مونس غائب کا سیغہ یہ دو سیغے ہیں جن کا فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو جب آپ کو پتا چل جائے کہ آگے کوئی اس میں ظاہر ہے وہ فائل آ رہا ہے تو ماقبل میں وہ فیل ہمیشہ یا پہلا سیغہ ہوگا یا چوتھا ان کے علاوہ کوئی سیغہ نہیں ہو سکتا تو پہلا اور چوتھا سیغہ آئے تو آپ جملے میں آگے تلاش کریں کہ کوئی اس میں ظاہر تو اس کا فائل نہیں بن رہا اگر آگے اس میں ظاہر فائل بن رہا ہو تو پھر اس پہلے اور چوتھے سیغے کے اندر ضمیر نہیں ہوگی کیونکہ ایک فائل چاہیے تھا وہ آگے آگیا اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے تو پھر انہی کے اندر کیا ہوگی ضمیر جبکہ پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ یعنی واحد مذکر غائب واحد مونس غائب ان دو سیغوں کے علاوہ باقی جتنے سیغے ہیں ان سب میں فائل کیا ہوگا ہمیشہ ضمیر ہی ہوگی وہاں اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا فائل اس میں ظاہر نہیں آتا اس میں ظاہر صرف پہلے اور چوتھے سیغے کا فائل آ سکتا ہے صورت یہاں تک سمجھ میں آگئے اس سے ایک اور بات کا آپ کو پتا چل گیا کہ فائل جب اس میں ظاہر ہوگا فیل ہمیشہ مفرد کائے گا کیونکہ پہلا اور چوتھا سیغہ کون سے ہیں دونوں مفرد کے سیغے ہیں تو فائل چاہے مفرد ہو جو اس میں ظاہر آگیا رہا ہے فائل وہ چاہے کیا ہو مفرد ہو چاہے تسمیہ ہو چاہے جمع اس کو آپ نے نہیں دیکھنا وہ جو کچھ بھی ہے ہے تو اس میں ظاہر تو فیل ہمیشہ مفرد رہے گا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں اس زید نے پٹائی کی کیا کہوں گا زربہ زیدوں نے میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو دو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی کیا کہوں گا زربہ الزیدانی دیکھا فیل ابھی میں مفرد ہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب جو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی کیا کہوں گا زربہ الزیدون ملا کر کیسے پڑھیں گے زربہ زیدون سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو معلوم وہ اس میں ظاہر جب فائل ہو چاہے وہ مفرد ہو چاہے تسمیہ ہو چاہے جمع ہو جو کچھ بھی ہے فائل تو اس میں ظاہر ہے جب اس میں ظاہر ہے فائل ہمیشہ کیا رہے گا مفرد رہے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب مصنف جو ہے مصنف دو مذاہد جمہور کی انہوں نے ذکر کیے ایک بسرہ والوں کا ایک کوفہ والوں بسرہ والے کیا کہتے ہیں فائل سانی کو عامل بنائیں گے کوفہ والے کیا کہتے ہیں یعنی بسرہ والے کہتے ہیں فائل سانی کو عامل بنانا بہتر ہے پہلے کو بھی بنا سکتے ہو عامل لیکن سانی کو بنانا بہتر ہے کہ وہ عامل بنیں اور جبکہ کوفہ والے کیا کہتے ہیں کہ پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے کیونکہ وہ پہلے آیا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اب مصنف دونوں مذاہب کو تفصیل سے ذکر کریں گے اور سب کی مثالیں ذکر کریں گے سب کی مثالیں تو سب سے پہلے یہ بسرہ والوں کے مذہب کو ذکر کریں گے بھئی بسرہ والوں کے مذہب کو بسرہ والے کیا کہتے ہیں سیل سانی کو عامل بنائیں گے سیل سانی کو تو وہ ذکر کریں گے اور مثالیں بھی دیں گے ہم پہلے کابی پر اس کی مثالیں حل کریں گے کابی آپ کے سامنے ہو بھئی قلم آپ کے ہاتھ میں ہو آپ نے لکھنا ہے اور پھر خود صورت بنانی ہے کہ کس طرح یہ سیغے کی صورت شکل کون سی آئے گی کہاں پر بھئی دو لفظ یہ استعمال کریں گے وہ بھی پہلے ذرا سمجھ لو ایک لفظ یہ استعمال کریں گے متوافقین یعنی دونوں متوافق ہوں اور ایک لفظ استعمال کریں گے متخالفین کہ دونوں فعل کیا ہوں متخالف ہوں متوافقین کا معنی یہ ہوگا کہ ایک فعل جس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے دوسرا بھی اسی کا تقاضہ کر رہا ہے یعنی اگر پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو دوسرا بھی فائل کا اور اگر ایک مفہول کا تقاضہ کر رہا ہے تو دوسرا بھی مفہول جب دونوں کا تقاضہ ایک ہے تو یہ کیا کہلائیں گے دونوں فعل یہ متوافقین ہیں یعنی تقاضے میں متوافقین ہیں دونوں ایک چیز کا تقاضہ کر رہے ہیں اور جب وہ کہیں متخالفین تو متخالفین کا کیا معنی کہ دونوں فعل تقاضے کے اندر ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایک اگر فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو دوسرا مفہول کا تقاضہ کر رہا ہے اور اگر ایک مفہول کا تقاضہ کر رہا ہے تو دوسرا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو سب سے پہلے یہ بسرہ والوں کا مذہب ذکر کرنے لگے ہیں لہذا مثال لکھے جئے اپنے ایک سامنے کاپی پر بھئی جی وہ دونوں فعل ذکر پہلی صورت ذکر کریں گے کہ جب کہ عامل کس کو بنانا سانی کو عامل بنانا ہے اور پہلا فعل تقاضہ کر رہا ہے پہلا فعل فائل کا تقاضہ کر رہا ہے پہلے ذرا مثال لکھیں زارابانی میں نے آپ کو مثالیں کر لکھوائی تھی نا ذارابانی یہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے یہ مفعول ساتھ ملا ہوا ہے یہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا اور اکرامانی دوسرا فعل اکرامانی یہ اکرامہ بھی کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا اور یا ضمیر مفعول کی ساتھ ملی ہوئی ہے اور اگر میں کہوں دونوں فعل مفعول کا تقاضہ کر رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے ذارابتو و اکرامتو دیکھو ذارابتو کے ساتھ تازمیر فائل کی ملی ہوئی ہے جب فائل کی ضمیر ساتھ ہے تو آگے تو یہ فائل پھر نہیں آئے گا آگے کس کا تقاضہ کرے گا مفہول اکرم تو اکرم تو کے ساتھ بھی تازمیر فائل کی ملی ہوئی ہے لہذا معلوم وہ فائل ساتھ آگیا جب فائل آگیا تو فائل کا تو اب یہ تقاضہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو ساتھ آگیا اب کس کا تقاضہ کرے گا اب یہ مفہول کا تقاضہ کرے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب صورت بنانی ہے ہم نے کہ پہلا فیل تقاضہ کرے گا فاعل کا ضربنی اور ضربتو اکرمنی اور اکرمتو ان فیلوں کو آپ نے استعمال کرنا اور مثالیں خود بنانی ہیں آپ نے پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا اور دونوں فیل متوافقین ہیں اب مجھے بتائیے کیا مثال بنے گی پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا جب کہہ دیا پہلا فاعل کا تقاضہ کر رہا ہے اور یہ بھی بتا دیا دونوں فیل متوافق ہیں متوافق ہونے کا کیا مانا تھا ایک جس کا تقاضہ کر رہا ہے دوسرا بھی اسی کا اور ایک تو آپ کو بتا دیا ایک پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا اور دونوں متوافق ہیں معلوم ہے دوسرا بھی کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا جملہ لکھیں جس میں دونوں فیل فاعل کا تقاضہ کر رہے ہیں یعنی دونوں متوافقین ہوں آگے زید لکھیں یہ مثالیں میں لکھواؤں گا اور پھر آپ نے اس میں کانٹ چھانٹ بھی کرتے جانا ہے اور سیغے کو برابر کرتے جانا ہے اعراب کو برابر کرتے جانا ہے اس کے ساتھ نمبر ایک مثال لکھنے اس کے شروع میں ایک لکھنے تاکہ پتہ چلے اور کیا لکھا آپ نے زرابانی و اکرامانی زیدن کس کا مثال بیان ہو رہا ہے بسریین کا اور بسریین کیا کہتے ہیں کس کو عامل بناو فلسانی کو معلوم ہوا اس زیدن کو رفع کون دے رہا ہے اس وقت اکراما اکراما کیا کر رہا ہے یہ زیدن کو جب اکراما زید کے اندر عامل ہے تو پہلے کے اندر کیا ماننا پڑے گی ضمیر مانیں گے یا فائل کو محضوف مانیں گے ہاں فائل کو محضوف ماننا جائز ہی نہیں تو ضمیر ماننا پڑے گی اور زید مفرد ہے تثنیہ یا جمع ہے مفرد ہے تو پہلے فیل میں مفرد کی ضمیر چاہیے اور مفرد کی ضمیر کس فیل میں ہوتی ہے زرابہ میں زرابا میں زرابو میں کس میں ہوتی ہے زاربہ میں تو معلوم ہوا یہ جملہ ہمارا ٹھیک بن گیا زاربہ نی و اکرمانی زیدن تو زاربہ کے اندر ہوا زمیر ہے اور ہوا زمیر یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اب آپ پر کوئی اشکال کرے یہ تو اضمار قبلہ ذکر آیا زمیر پہلے ہے مرجع زید بعد میں ہے آپ کیا جواب دیں گے یہ زید زاربانی کے بعد میں پانچ جواب پر ہاں کہ اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے عمدہ یعنی مصنع دلہ میں یعنی فائل اور نائی فائل تو اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اور ان میں سے ایک جگہ کونسی ہے تنازع فیلین اور یہ بھی باب کونسی ہے یہ مثال کونسی ہے تنازع فیلین کی ہے اور زمیر پہلے آگئی اضمار قبلہ ذکر ہوا لیکن تفسیر آگے آ رہی ہے زاربہ کے اندر ہوا زمیر آئی تھی اس ہوا سے کون مراد ہے آگے زید تفسیر آگئی فوراً تو اضمار قبلہ ذکر ہے اور عمدہ میں ہے ضمیر کس کی پہلے لائے ہو فائل کی یا مقرول کی فائل کی ضمیر کے تو دیکھو یہ اضمار قبلہ ذکر لائے رہے ہیں ہم اور کس کے اندر لائے ہیں عمدہ یعنی فائل یا نائی فائل کے اندر اور آگے اس کی تفسیر بھی آ رہی ہے لہذا معلوم ہوا یہ جائز ہے صورت سمجھ میں آگئی دوسری مثال یہی فیل لکھیں اب آپ زید کو تصمیہ کر دیں لکھیں بھئی زربانی و اکرمانی الزیدانی اب علیہ السلام بھی لے کر آئیں گے زید پر میں نے آپ کو بتلایا تھا اس لیے کیونکہ زید جو ہے یہ عالم ہے معرفہ ہے معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے لیکن جب دو تین یا چار کا نام رکھ دیا زید تو اب میں کہتا ہوں میرے پاس زید آیا تھا آپ کو پتا چلا کون سو زید آیا نہیں اب نہیں پتا چلے گا کیونکہ تین چار کا نام ہے تو معلوم ہوا یہ نکرہ بن گیا ہے کیا بن گیا ہے معرفہ اب نہیں رہا معرفہ تو تاہی جو معین ذات پر دلالت کرتا ہے جیسے ہی بولتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے خلاع آدمی مراد ہے یہ نکرہ بن گیا جب نکرہ بن گیا تو اب اس کو پھر معرفہ بنانے کیلئے اب ہم اس پر کیا لے آئے علیہ السلام اب یہ معرفہ بن گیا اچھا اب مجھے بتائیے کیا لکھا زرابانی و اکرامانی الزیدانی اب مجھے بتائیے الزیدانی یہ کونسی حالت میں ہے مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے الزیدانی نون کے نیچے تو میں زیر پڑھ رہا ہوں بھئی یہ اس کی حرکت شاباش یہ مرفو ہے کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا مرفو فائل تو بن رہا ہے اور یہ لفظ لفظ سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں کیسے کیونکہ یہ تصنیہ ہے تصنیہ کا عراب حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں یا تو یہاں پر آپ علف پڑھ رہے ہیں الزیدانی اگر یہ ہوتا الزیدانی تو معلوم ہوتا ہے یہ منصوب ہے یا مجروح لیکن اس وقت آپ علف پڑھ رہے ہیں معلوم ہوتا یہ کیا ہے مرفو ہے اور اس کو رفع کون دے رہا ہے اکرامہ دوسرا فعل اکرامہ نہیں یہ اکرامہ فعل اس کو رفع دے رہا ہے یہ اس کے لئے فائل ہے جب یہ اس کے لئے فائل ہے تو پہلے فعل میں پھر کیا کرتے ہیں ضمیر لاتے ہیں جی تو الزیدانی مفرد ہے تصنیہ جمع ہے تصنیہ تو معلوم ہوتا پہلے فعل میں ہمیں تصنیہ والی زمیر چاہیے اور زاربہ کے اندر تو ہوا زمیر آ سکتی ہے تصنیہ والی نہیں لہذا تصنیہ والا سیغہ لاؤ غائب کہی زاربانی جی اب اس کو بدل دو بھئی اس فعل کو کٹ کر اس کے جگہ لکھ دو زاربانی ایسی کو صحیح کر دو جیسے بھی کرتے ہیں طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی یہ رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں کیا بن گیا جملہ زاربانی و اکرمانی زیدانی سوال بھئی الزیدانی تصنیہ ہے اور اکرمہ تو آپ مفرد کا فعل لے کر آئے ہیں جو عمل کر رہا ہے اس کے اندر جس کے لئے یہ فائل ہے شاہ باش الزیدانی کیا ہے اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر جب فائل ہو تو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد اس لئے اکرمہ اس کو نہیں بدلنا سورت سمجھ میں آگئی وہ پہلا یا چوتھا سیغہ ہو سکتا ہے اور کوئی سیغہ نہیں تو پہلا سیغہ ہے وہ مفرد ہی رہے گا لیکن دوسرے میں ہمیں ضمیر لانی ہے اور ضمیر تو آپ نے پڑا ہے مرجے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہمیں تصنیہ کی ضمیر چاہیے تھی وہ زاربہ کے اندر نہیں ہے کس کے اندر ہے زاربہ تصنیہ کے سیغے میں ہے تو کیا بن گیا جملہ زاربانی و اکرمانی زیدانی سورت سمجھ میں آگئی اب پھر یہی جملہ لکھو زاربانی و اکرمانی اور آگئے اس میں ظاہر کو جمع لے آو زرا جمع لے آو اززیدونہ اچھا اززیدونہ یہ آپ نے واؤ کے ساتھ لکھا یہ واؤ بتلا رہا ہے یہ کونسی حالت میں ہے حالت رفعی میں ہے جمع مذکر سالم ہے نا مسلمونہ کی طرح ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ تو یہ واؤ کے ساتھ ہے مرفوع ہے اچھا اچھا اس کو رفع کون دے رہا ہے اس میں عمل کون کر رہا ہے اکرامہ عمل کر رہا ہے اور اکرامہ کو پھر کونسا سیغہ لائیں گے مفرد تسمیہ یا جمع مفرد کیوں مفرد رکھیں گے کیونکہ فائل اس میں ظاہر ہے وہ چاہے تسمیہ وہ چاہے جمع اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس میں ظاہر لہذا فعل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد تو اکرامہ کو ہم نے اسی طرح مفرد رکھا لیکن پہلے فعل میں پھر کیا کرنا پڑے گا ضمیر لانا پڑے گی اور ہمیں کونسی ضمیر اس وقت چاہیے مفرد کی تسمیہ کی یا جمع کی جمع کی ضمیر چاہیے تو جب اس فعل لے کر آؤ شروع میں جس میں جمع ہو جمع والی ضمیر ہو وہ کونسا فعل ہے زارابو شاباش تو یہاں کیا بن جائے گا زارابا کی جگہ کٹ کر زارابو کریں زارابونی کیا بن گیا جملہ زارابونی و اکرامانی زیدون سورت سمجھ میں آگئی اور یہ کونسی سورت تھی دونوں فعل متوافق ہیں یا متخالف ہیں متوافق ہیں سمجھ میں آیا دونوں فائل کا تقاضہ کر رہے تھے ہم نے ثانی کو عامل بنایا اور پہلے میں کیا لے آئے ضمیر اور اگرچہ یہ ازمار قبلہ ذکر ہے لیکن ازمار قبلہ ذکر ہے کس کے اندر ضمیر کس کے لارے ہو فاعل ہی تو یہ ازمار قبلہ ذکر کس میں ہے عمدہ میں ہے کس میں ہے عمدہ میں ہے اور آگے اس کی کیا رہی ہے تفسیر تو ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرتے تفسیر اور دونوں فعل کون سے ہیں متوافق ہیں اب دیکھئے ذرا کتاب پر بھئی کہتے ہیں فین اعملت الثانیہ اگر آپ نے عمل دیا فعل ثانیہ کو یعنی کس کے مذہب پر عمل کیا بسرہ والوں کے تو کہتے ہیں اگر آپ نے فعل ثانیہ کو عمل دیا فانذر تو آپ دیکھ لیجئے کہ انکان الفعل الاول یقتزی الفاعلہ کہ اگر فعل اول جو ہے وہ تقاضہ کر رہا ہے کس کا فاعل کا فعل اگر تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا ازمرتہو فی الاولی تو پھر آپ اس پہلے فعل میں کیا کریں گے فاعل کی ضمیر لائیں گے کما تقول فی المتوافقین جیسے کہ آپ کہتے ہیں دو متوافقہ فعال میں اب دیکھو وہی مثالیں جو آپ نے لکھی تھیں وہی ترتیب سے آئیں گی زاربانی و اکرمانی زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا اکرمانے اور زاربانے کس کو رفع دیا ہوا شعبہ زاربہ کے اندر ہی ضمیر ہے فائل تو ہر حال میں چاہیے تو اس کو زیدن کو تو رفع کس نے دیا اکرمانے تو زاربہ کے لئے بھی فائل چاہیے یا نہیں وہ اسی کے اندر کیا ہے ضمیر ہے اور وہ ضمیر کا کوئی عراب آپ سے پوچھ لے ہوا ضمیر کا کیا ہے عراب ہے آپ کیا کہیں گے مرفوع محلن کیونکہ فائل ہے بھئی اچھا جی سورت سمجھ میں آگئی بھئی پہلے باقی مثالیں بھی کر لو دوسری مثال و زاربانی و اکرمانی زیدانی سورت سمجھ میں آگئی الزیدانی کو رفع کس نے دیا اکرمانے اور زاربہ کے اندر کونسی ضمیر ہے یہ علف علف تصنیہ کی ضمیر میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ فیل کے ساتھ جو یہ واؤ علف یا وغیرہ آتے ہیں یہ سب کیا ہیں ضمیریں ہیں زاربہ کے اندر ہوا زاربہ میں علف یہاں ہما نہیں کہنا وہ ہو سکتا ہے شروع میں اسادزہ نے آپ کو سمجھانے کیلئے کہا ہو کہ ہما ضمیر ہے لیکن یہ ہما نہیں ہے یہ علف ہے یہ علف اور کوئی آپ سے پوچھے یہ علف کونسی ضمیر ہے تو جو سیغہ ہو وہی بول دیا کرو یہ سیغہ کونسا تصمیہ مذکر کا تو کہہ دیں یہ ضمیر بھی کونسی ہے تصمیہ مذکر کی یعنی وہی ہما ج ہے ہما ہے لیکن اس کی دوسری صورت ہے یہ اس کی صورت سمجھ میں آگئے بھئی اور زاربہ کے اندر وہ ضمیر ہے اچھا جی تو اکرامہ نے الزیدانی کو رفع دیا اور زاربہ نے علف کو رفع دیا وزاربونی وآکرامنی زیدون دیکھو یہ الزیدون کو رفع کس نے دیا اکرامن اور زاربونے اس واؤ کو اور یہ واؤ کونسی ضمیر ہے جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب یعنی یہ ہم ہی کی طرح ہے صورت سمجھ میں آگئی اب ذرا ترکیب بھی کرلو بھئی ترکیب بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں پہلے جملے کی ترکیب کرو زاربانی وآکرامنی زیدون زربا فیل ہاں اب اس کے اندر فائل کی ضمیر بھی تو ہم نے نکالی ہوئی ہے زربا فیل عامل کس کو بنایا ہے اکرامہ کو نا تو اس میں تو زائل کی ضمیر بھی نکالو زربا فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو کونسا مرفو مرفو محلن کیونکہ مبنی ہے تو ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے کس کو زید کو اور یہ کیا ہے ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں بشرتے تفسیر اور یہ تناظر فیل ہے ان کے باب ہے بھئی نون وقایہ کا یا ضمیر اے راب بھئی منصوب کونسا منصوب منصوب محلن کیونکہ ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے مبنیات میں سے اور مبنی کا اے راب کیسے بتاتے ہیں ہمیں ہمیشہ محلن تو یا ضمیر کیا ہے منصوب محلن ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ منصوب ہے آپ جواب کہیں گے فیل کے لیے ایک فائل چاہیے ہوتا ہے ایک سے زیادہ فائل نہیں آ سکتے اور ایک فائل کون آ گیا ہوا باقی آگے جتنے آئیں گے یا وہ منصوب ہوں گے یا مجرور اور مجرور تو دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے اور ایک جو مضافونی لے ہو اور یہ یا ضمیر تو مضافونی لے بھی نہیں اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں گزرا اور اس سے پہلے کوئی حرف جر بھی نہیں تو یہ مرفوع بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرفوع ایک ہی آنا تھا وہ گزر گیا مجرور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مضافلے بھی نہیں اور اس پر حرف جر بھی داخل نہیں تیسری صورت کیا رہ گئی منصوب ہی ہوگا لازمی بات ہے صورت سمجھ میں آگئے تو یہ منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے اب اس کے لئے فائل چاہیے اب وہ اس کے اندر ضمیر نہیں نکالنی کیونکہ آگے یہ زید اس کا فائل آ رہا ہے نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی اچھا اور زیدن مرفوع لفظاً اس اکرامہ کے لئے فائل فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کا جملہ فیلیا خبریا اسی طرح ذرابانی بھی کیا تھا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی زیدن مل کر کیا بنا تھا جملہ فعلیا خبریا دوسرے جملے کی ترقیق کریں زربانی و اکرمانی زیدانی جی زربا جب فیل کے ساتھ ہی فائل کی ضمیر ہو یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہو تو تعبیر یوں کیا کریں فیل با فائل تو زربا فیل با فائل اب کوئی پوچھے آپ سے فائل کیا ہے اس میں آپ کیا کہیں گے علی کوئی سے آپ سے پوچھے اس علیف کا اے راب بتاؤ مرفو محلن شاہ با مرفو کیوں فائل ہے کیا ہے فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے شاہ باش آگے نون وقایا یا زمین اے راب بھئی منصوب محلن مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیا خبریا ہوا وحرف اے حتف اکرمہ فیل نون وقایا یا زمین منصوب محلن مفعول بھی اززیدانی اے راب سب سے پہلے اے راب بتایا کرو مرفو کونسا مرفو لفظن اززیدانی سننے سے پتا چل رہا ہے میں علیف پڑھ رہا ہوں تصمیہ میں علیف کس کی علامت ہوتا ہے رفع کی اور اگر نصب ہوتا تو یا جار ہوتا میں کیسے پڑھتا اززیدینی تو دیکھو اززیدانی سننے سے پتا چل رہا ہے میں رفع پڑھ رہا ہوں نصب یا جر نہیں اززیدینی سننے سے پتا چل رہا ہے میں نصب یا جر پڑھ رہا ہوں رفع نہیں تو یہ تلفز سے تلفز سے پر فرق ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اے راب کونسا ہے لفظی ہے لفظی ہے تو یہ کونسا کیا ہوا مرفو لفظن جی فیل اپنے فائل اور مفرول بحی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اگلے جملے پہ آئیے زربونی و اکرمانی زیدون جی زربو فعل فعل با فعل آگے اس کا فعل کون واؤ زمیر جی کونسی زمیر ہے یہ زمیر کونسی ہے یہ جمع مذکر غائی پوری بات کریں جمع مذکر غائی اچھا اس کا عراب بتاؤ بھئی مرفو محلن شاباش مرفو کیوں ہے فائل ہے محلن کیوں کہہ رہے ہو مبنیات میں سے ہے شاباش اس کی حرکت کوئی آپ نے نہیں دیکھنا کبھی بھی بس یہ دیکھنا یہ مبنی ہے تو محلن کہا کرو آگے نون یا زمیر منصور محلن مفعول بحی فعل اپنے فائل اور مفعول بحی سے مل کر جملہ اور یہ وہ ضمیر کس کو راجے ہے از زیدونہ کو کس کو راجے ہے از زیدونہ کو سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح زرابانی کے اندر بھی علف زمیر کس کو راجے تھی از زیدانی کو راجے تھی سورت سمجھ میں آگئی اگر آپ سے کوئی آپ پھر پوچھے یہ تو ازمار قبل ذکر ہوا ضمیر پہلے مرجعباد میں آپ فوراں جواب میں کیا کہیں یہ ازمار قبل ذکر ہے کس کے اندر عمدہ کے اندر بشرتِ تفصیل اور باب کونسا ہے تنازع ہے فیلین کا اس لئے یہ جائز ہے آگے وَاکْرَمَنِززَّيْدُونَ اَقْرَمَ حرفِ عطف اَقْرَمَ فِي نون وقایہ کا آگے یا زمیر یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی اَززَّيْدُونَ اے راب بھئی مرفو لفظاً مرفو کیوں فائل ہے مرفو کیوں فائل اور لفظاً کیوں اس کے رفع پر ہم بقاعدہ کیا کر رہے ہیں طلب رفع پر تلفز کر کے دکھاؤ اَززَّيْدُونَ نصب اور جر پر ذرا تلفز کرو اَززَّيْدِينَ شاباش بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ وہ سورت تھی جب دونوں فعل کیا تھے متوافق تھے اب دوسری سورت بناو بھئی دوسری سورت بناو پھر وہی جملہ لکھو اپنے سامنے زارہ بنی نہیں ٹھہرو عامل کس کو بنانا ہے ہم نے دوسرے کو بسرہ والوں کا مذہب چل رہا ہے نا عامل تو ہر حال میں کس کو بنانا ہے دوسرے کو تو اب یوں کرو کہ دوسرا مفعول کا تقاضہ کرے کس کا تقاضہ کرے مفعول پہلی سورت گزر گئی نا جن میں سب دوسرا کی فائل کا تقاضہ کر رہا تھا اکرمہ سارے پہلی تینوں مثالوں میں اکرم آیا تھا اور وہ اکرمہ فائل کا تقاضہ کر رہا تھا اب وہ مثالیں ہم کریں گے جس میں دوسرا مفعول کا تقاضہ کرے اور پہلا پہلے کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے پہلا کس کا تقاضہ کر رہا تھا شروع میں فائل کا اب اب بھی کس کا تقاضہ کرے گا فائل کا لیکن پہلی تین مثالوں میں فیل متوافقین تھے توجہ ہے پہلی تینوں مثالوں میں فیل متوافقین تھے پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا تھا اور عامل کس کو بنایا تھا دوسرے کو لیکن فیل تھے دونوں متوافق جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا تو متوافق کب بنیں گے جب دوسرا بھی کس کا تقاضہ کرے فائل تو اس لیے ان مثالوں میں آپ نے دیکھا دونوں فیل کس کا تقاضہ کر رہے ہیں فائل اب وہی صورت بناو پہلا فائل ہی کا تقاضہ کرے گا لیکن فیل متخالفین ہوں گے جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا تو متخالف کیسے بنے گا دوسرا وہ مفرول کا تقاضہ کرے گا اور اس کو عامل بھی بنانا ہے صورت سمجھ میں آگئی اچھا اب لکھو بھئی زربانی و اکرمانی زید زر لکھو بس آپ ابھی لکھیں زربانی و اکرمانی زید ابھی ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے بھئی سارا ٹھیک کرنا ہے اچھا پہلے نے کس کا تقاضہ کرنا ہے فائل کا وہ تو اسی طرح رکھو زربانی ہے دوسرا اکرمانی یہ تو فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اور ہمیں تو کون سا فیل چاہیے جو مفرول کا تقاضہ کرے وہ مفرول والا فیل لاؤ بھئی وہ کیا تھا اکرم تو لہذا اکرمانی کو ختم کرو اکرم تو کرو اب دیکھو اکرم تو کے ساتھ فائل ملا ہوا ہے آگے کون چاہیے مفرول چاہیے اچھا عامل اب کیا بن گیا زربانی و اکرم تو زید اب عامل کس کو بنانا ہے دوسرے کو اور دوسرا کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفرول کا تو لہذا یہ دوسرا عامل کرے گا اور زید اس کے لئے مفرول بن جائے گا جی اور اس پر مفرول پر کون سا عراب آتا ہے نصب آتا ہے اور زید لہذا اس کو بھی منصوب بنا دو زیدن علف بھی لکھو آگے علف بھی لکھو زیدن ٹھیک ہے بھئی مثال سمجھ میں آگئی پہلا ہم اس فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے اور فیل کس قسم کے ہیں متخالف ہیں تو معلوم ہوئے دوسرا کس کا تقاضہ کرے گا مفرول کا اور ہم نے عامل کس کو بنایا دوسرے کو تو کیا بن گیا زرابانی و اکرامتو زیدن اچھا جب دوسرے کو آپ نے عامل بنایا تو پہلے میں کیا کریں گے جی پہلے میں کیا کریں گے ضمیر لائیں گے کے نہیں ضمیر لائیں گے پہلے میں کیا کریں گے آپ کہیں گے وہ تو مفہول بن رہا ہے بھئی وہ دوسرے فیل کے لئے مفہول بن رہا ہے پہلے کے لئے تو فائل ہی بن رہا ہے کیا بن رہا ہے تو ضمیر ہم کس کی لائ رہے ہیں پہلے مفہول کی لائ رہے ہیں یا فائل ہی کی لائیں گے فائل ہی کی تو اضمار قبلہ ذکر کس میں ہوگا عمدہ میں اور اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں بشرت تفسیر تنازع فیلین میں جائز ہے یا نہیں جائز جائز ہے لہذا پہلے میں کیا کرو فائل کی ضمیر لیکن یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے لفظ زید کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ لفظ زید مفہول بن رہا ہے بھئی وہ مفہول اکرمتو کے لئے بن رہا ہے ضربہ کے لئے نہیں بن رہا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو ضربہ کے اندر فائل ہی کی ہم ضمیر لا رہے ہیں کوئی مفہول کی ضمیر نہیں مفہول کی ضمیر تو یا ضمیر متقلم کی ساتھ الگ ملی ہوئی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ بھی اضمار قبلہ ذکر کس میں ہے عمدہ میں ہے اور بشرت تفسیر ہے اور کس کے اندر تنازع ہے فیلین میں لہذا جائز ہے تو کیا جملہ اچھا تو زیدن مفرد ہے تصنیہ یا جمع ہے مفرد ہے تو مفرد کی ضمیر ہمیں پہلے فیل میں چاہیے اور وہ کونسا سیغہ ہوگا ضربہ ہی ہوگا تو لہذا معلوم ہے جملہ ہمارا صحیح ہے کیا بانا جملہ ضربہ نہیں و اکرمتو زیدن جی اب دوسری مثال لکھو اب یہ اکرمتو فیل ہی ذکر کرتے جانا و اکرمتو آگے الزیدانی وہ ہے الزیدانی اس کو ہم نے کیا بنانا ہے الزیدانی کو کیا بنانا ہے اس میں عامل کس کو بنانا ہے دوسرے کو اور دوسرا اس کو کیا دے گا رفع دے گا یا نصب دے گا نصب اس کے لئے مفہول بنے گا اور نصب کس طرح آتا ہے تصنیہ کا رجلانی رجلانی نصبی حالت میں کیسے ہوتا ہے رجلینی تو یہاں بھی ہمیں نصبی تصنیہ کی نصبی حالت چاہیے تو الزیدانی کے بجائے کیا ہوگا الزیدانی آپ سے کوئی پوچھے اس الزیدانی کو نصب کس نے دیا آپ کہیں گے اکرم تُو نے صورت سمجھ میں آگئی اور پہلے فیل میں پھر ضمیر چاہیے ہمیں جو اس کی طرف لوٹے اور یہ الزیدانی لفظ تو کیا ہے تصنیہ لہذا پہلا فیل کون سا لاؤ گے تصنیہ والا کیا کہیں گے زربانی و اکرم تُو زیدینی جملہ بن گیا بھئی زربانی کے بجائے کیا کر دیا آپ نے زربانی تو جملہ کیا بنا زربانی و اکرم تُو زیدینی اب اگلی جملہ لکھیں بھئی اور اب اس میں ظاہر جمع لے کر آئیں جملہ پہلے اسی طرح لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے زربانی و اکرم تُو آگے کیا لکھیں گے اززیدون یا اززیدین اززیدین کیوں لکھیں گے اززیدین کیونکہ اکرم تُو اس میں عمل کر رہا ہے اور اکرم تُو اس کو رفع دے سکتا ہے کوئی نہیں وہ تو تاز امیر کو رفع دے رہا ہے لہذا اس کو کیا دے گا وہ فیل کا فائل بھئی ایک ہی آیا کرتا ہے نا تو اکرم تُو کی تاز امیر کیا ہے فائل جب اس کو اس نے رفع دے دیئے آگے کسی اور کو وہ رفع دے سکتا ہے نہیں ایک فائل چاہیے تھا وہ آگیا آگے وہ نصب ہی دے سکتا ہے بھئی تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا مفعول اور جمع مذکر سالم ہے مسلمونہ کی طرح ہے بھئی مسلمونہ کی طرح اور اس کا نصب جر کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ کیا کہتے ہیں مسلمینہ تو یہاں بھی کیا پڑھیں گے اَزْزَیْدِينَ اَزْزَیْدِينَ اَقْرَمْتُ الزَّيْدِينَ سورة سمجھ میں آگئی اور یہ جمعہ ہے تو پہلے فیل میں ہمیں جمعہ کی ضمیر چاہیے جو اس کی طرف لوٹے اور وہ کس فیل میں ہے زاربہ میں زاربہ میں کہ زاربو میں زاربو میں تو اس زاربہ کو کٹ کر زاربو کر دیں کیا بن گیا زاربونی وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدِينَ سورة سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی وَفِ الْمُتَخَالِفَيْنِ اور متخالفین کے اندر آپ یوں کہیں گے زاربانی وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدَن جی آپ کی بھی پہلے مثال کیا تھی زاربانی وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدَن جو ابھی آپ نے کافی پر لکھی دوسری مثال کیا تھی وَزَارَبَانِي وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدَيْن وَا تیسی مثال ہے وَزَارَبُونِي وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدِين سورة سمجھ میں آگئی بھئی اب اس کی کوئی آپ سے ترکیب پوچھے کیسے ترکیب کریں گے زاربانی وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدَن زاربہ فیل فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل نون وقایہ یاز امیر منصوب محلن مفوول بہی فیل اپنے فائل اور مفوول بہی سے مل کا جملہ فیل یا خبریہ وَأَقْرَمْتُ فیل با فائل فائل بتاؤ مجھے تاز امیر تو نہیں کہنا کبھی بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نام کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے تین پر جیسے بسم اللہ کی ترکیب آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کہتے ہیں بی جار رہا کہتے ہیں یا با جار رہا کہتے ہیں دیکھا جب نام لیتے ہیں تو اگر کوئی ایک حرف ہو تو وہ جو حروف تحجی کے اندر آیا ہے اس کا نام وہ ذکر کرتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہ اکرمتو کے آخر میں جو حرف ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہاں حروف تحجی میں تا کہتے ہیں تو یہ تاز امیر فائل اب اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کا اعراب بتاؤ مرفو محلن مرفو محلن لفظن نہ کہنا کہ اس پر پیش پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں یہ مرفو لفظن ہے نہیں بھئی یہ ضمیر ہے اور ضمیر کیا ہوتی ہے مبنی اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو پھر اگر کوئی کہے اس پر پیش پڑھ تو رہے ہیں آپ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے بھئی اکرمتا اکرمتا دوسرا سیغہ ہے اکرمتا اس میں بھی تاز امیر کا اعراب بتائیں گے مرفو محلن اگرچہ اس تا پر زبر ہے لیکن یہ اعراب نہیں ہے یہ اس تا کی حرکت ہے اکرمتی اکرمتی اس کے اندر بھی کوئی آپ سے پوچھے یہ تاز امیر کا اعراب کیا ہے آپ کیا کہیں گے مرفو محلن کیونکہ فائل ہے وہ کہے گا اس پر تو زیر ہے آپ کیا کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے یہ مبنی ہے مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو اکرمتو فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن فائل آگے زیدن اعراب بھئی منصوب منصوب لفظن زیدن دیکھو نصف تلفز سے پتا چل رہا ہے زیدن جر کا بھی تلفز سے پتا چل رہا ہے زیدن تلفز سے فرق ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ اعراب لفظی ہے زیدن منصوب لفظن مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کا جملہ فیل یا خبری زربانی و اکرمتو الزیدینی زربانی جی زربا فیل فیل با فائل علیف زمین مرفو مرفو محلن فائل کس کو راجے الزیدینی کو کس کو الزیدینی کو جی فیل آگے نون وقایا یا زمیر یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا وَاکرمتو الزیدینی وَاہُ حَرْفِ عَتَقْ اکرمتو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن فائل آگے الزیدینی منصوب لفظن مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وَزَرَبُونِ وَاکرمتو الزیدینہ جی زربونی زربون زربون فیل با فائل فائل کون وَاو زمیر اور اعراب اس کا مرفو محلن شاباش اور کس کو راجے الزیدینہ کو تو یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہوا یہ عمدہ میں ہے فائل کے اندر اضمار قبل ہے فائل کی ضمیر پہلے آئی ہے کوئی مفعول کی ضمیر پہلے نہیں آئی اور عمدہ میں جائز ہے بشرتے تفسیر آگئے وَاو سے کون مراد ہے الزیدینہ مراد ہے اور نون وِخَایہ یا زمیر منصوب محلن مفعول بیہی فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جمعہ فیلیہ خبریہ وَاو حرفِ عطف اکرمتو فیل با فائل تازمیر مرحوم محلن فائل الزیدینہ منصوب لفظن مفعول بیہی فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جے اب آگے بھئی آگے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ یَقْتَزِ الْمَفْعُولَ اور اگر پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہو مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ اَفْعَالِ افعال قلوبی اور وہ دو فیل افعال قلوب میں سے بھی نہیں ہیں بھئی افعال قلوب یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کچھ وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں افعال قلوب مثلا میں کہتا ہوں حَسِبْتُ زَيْدًا عَالِمًا میں نے زید کو عالم خیال کیا میں نے زید کے بارے میں گمان کیا کہ وہ عالم اب مجھے بتائیے یہ گمان کرنا اس میں کوئی عمل کرنا پڑتا ہے یا دل ہی دل میں خیال کرنا پڑتا ہے دل ہی دل میں تو یہ وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے دل ہی میں ہوتے ہیں خارج میں نہیں ویسے تو خارج میں آپ کہتے ہیں شریبتُ میں نے پانی پیا تو دیکھو آپ کو مو سے پانی پینا پڑتا ہے کتب تُو میں نے لکھا ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے مشائی تُو میں چلا دیکھو چلنا پاؤں سے پڑتا ہے تو باقی افعال تو آزا و جوارح وغیرہ ان سے ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ افعال ہیں جن کا تعلق صرف کس سے ہے دل سے ہے ان کو کیا کہتے ہیں افعالیں قلوب آگے تفصیل آ جائے گی ویسے سمجھانے کیلئے آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ دو مفعول چاہتے ہیں کتنے مفعول چاہتے ہیں دو مفعول چاہتے ہیں ان کے اندر آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ ان میں مفعول کو حضف نہیں کر سکتے مفعول کو حضف نہیں کر سکتے لہذا ان کی کہتے ہیں ہم بات نہیں کر رہے ان کو حضف نہیں کر سکتے وہ آگے ذکر آ رہا ہے لیکن باقیوں میں مفعول کو کیا کر لو حضف کر لو کیا کر لو یاد رکھو فائل جو ہے نا کلام کے اندر عندہ ہے اس کو حضف نہیں کر سکتے ابھی آپ کو میں نے بتایا فیل آجائے اس کے فوراں بعد کون آنا چاہیے فائل ایسا کر سکتے ہیں فائل کو حضف کر دیں اور فیل کو باقی رکھیں نہیں ایسا ہمیں کر سکتے فائل کو حضف نہیں کر سکتے لیکن مفعول فضلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فضلہ زائد چیز ہوتا ہے اس کو حضف بھی کر دو تو کوئی حرج نہیں زاربہ زائدون عمران زائد نے کس کی پٹائی کی عمر آپ اس عمر کو حضف کر دیں زاربہ زائدون زائد نے پٹائی کی زائد نے سمجھ میں آیا تو آپ کہیں گے بغیر مضروب کے ضرب کیسے ہو سکتی ہے نہیں بھئی یہ معنی نہیں کہ مضروب کوئی ہے ہی نہیں لفظوں سے ہم نے صرف کیا کر لیا عمر کو حضف کیا ہے ورنہ پٹائی پھر بھی کیا کہیں گے مثل دیکھو مثل دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے عمر کی پٹائی کی ہے کسی نے آپ نے مجھ سے پوچھا کس نے پٹائی کی ہے میں نے کہا زاربہ زائدون کس نے پٹائی کی زائد نے اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے عمر کی اس لئے میں نے اس کو حضف کر دیا سور سمجھ میں آگئی تو مفہول کو حضف بھی لفظوں سے کر سکتے ہیں جب کوئی اور قرینہ وغیرہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو اس کا لیکن فائل کو لفظوں سے حضف نہیں کر سکتے آپ سور سمجھ میں آگئی بھئی میں یوں کہہ دوں صرف زاربہ اور زائدون کو میں نے حضف کر دیا نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتا مفہول کو حضف کر سکتا ہوں موقع محل کے مطابق لیکن فائل کو حضف نہیں کر سکتا سور سمجھ میں آگئی کیونکہ مفہول فضلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فضلہ آپ دوسری سور دوسری مثالیں بنائیں جلدی جلدی کافی پہ لکھیں پہلی چھے مثالوں کے اندر آپ نے دیکھا تھا پہلا فیل سب میں کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا اور ان چھے مثالوں میں سے پہلی تین متوافقین کی کیا معنی تھا یعنی جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو دوسرا بھی اور دو اگلی تین مثالیں متخالفین تھیں پہلا تو فائل ہی کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن معلوم ہوا دوسرا کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفہول کا یہی سورتیں اب یہاں بھی ہم بنائیں گے لیکن اب سورت وہ بنائیں گے کہ پہلا مفہول کا تقاضہ کرے اور پہلا مفہول کا تقاضہ کرے وہ کونسا فیل میں نے لکھوایا آپ کو زربتو زربتو اس کے ساتھ تاز امیر فائل کی ملی ہوئی ہے معلوم ہوا یہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفہول کا تو لکھیں بھئی زربتو واؤ لکھیں ابھی دوسرا فیل نہ لکھیں زربتو واؤ اچھا دوسرا اگر دونوں فیل متوافقین کی پہلے تین مثالیں کر لیتے ہیں متوافقین اب کیسے بنیں گے دوسرا بھی کس کا تقاضہ کرے مفہول کا تو وہ بھی کونسا فیل لاؤ اکرم تو جی لکھیں زربتو و اکرم تو آگے زید لکھو بھئی دکھ دیا اچھا ہے زربتو و اکرمتو زید اب بتائیے عامل کس کو بنانا ہے ابھی وہی بسرہ والوں کا مذہب چل رہا ہے نا پہلے میں تھا پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے پہلی چھے مثالوں میں کیا تھا پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اب اگلی چھے مثالیں آئیں گی جن میں پہلا کس کا تقاضہ کرے گا مفہول کا تقاضہ کرے گا اور دوسرا وہ مفہول کا بھی تقاضہ کر سکتا ہے اور فائل اگر وہ بھی مفہول کا تقاضہ کرے تو دونوں کیا ہو گئے متوافقین اور اگر وہ فائل کا تقاضہ کرے اور پہلا تو مفہول کا کر رہا ہے تو دونوں کیا بن جائیں گے متخالق تو پہلے ہم متوافقین والی صورت کر لیتے ہیں ذربتو و اکرمتو زید اچھا اس زید میں کس نے عمل کیا اکرمتو نے اور اکرمتو اس کو رفع دے گا یا نصب دے گا نصب دے گا تو زیدن کر دیں اکرمتو زیدن اور پہلے میں اب کیا کریں گے جی ذربتو چلیں پہلے میں زمیر ہم جوڑتے ہیں کیا بن گیا ذربتو و اکرمتو زیدن اچھا اب ترکیب کرو ذربتو فیل با فائد تازمیر مرفو محلن فائد آگے ہا زمیر ہونی پڑھنا اکثر لوگ اس کو ہو پڑھتے ہیں یا ہی پڑھتے ہیں جو حرکت ہوتی ہے یہ ہا پر جو پیش ہے یہ اس کی حرکت ہے ایک حرف پر یہ مشتمل ہے جب ایک حرف پر مشتمل ہے تو وہ جو الفاتہ میں اس حرف کا نام ہے وہ نام لوگ کیا ہے ہا ہے ہا ہے تو یہ ہا ہے تو یہ ہا زمیر اے راب بتاؤ منصوب کیونکہ فائل گزر گیا فیل گئے کی فائل آتا ہے تو ہا زمیر منصوب محلن مفعول بھی ہاں یہ زمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو لوٹ رہی ہے معلوم ہے یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہوا اور اضمار قبلہ ذکر آپ یہ عمدہ میں کر رہے ہیں مفعول میں کر رہے ہیں مفعول میں مفعول میں تو ہم نے کب کہا تھا جائز ہے مفعول میں تو نہیں جائز لہذا مفعول کو یہاں حضف کر دیں گے کیونکہ مفعول کو حضف کرنا جائز ہے آپ پڑ چکے ہیں سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ فضلہ ہے زائد چیز ہے فائل کو تو نہیں حضف کر سکتے تھے اس لئے پہلے فیلوں میں ہم ضمیریں لے کر آئے اس کو حضف نہیں کر سکتے تھے پہلی چھے مثالوں میں ہم ضمیریں لائیں لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں مفعول کو اور اگر آپ ضمیر لائیں تو پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی اضمار قبلہ ذکر مفعول کے اندر ہو جائے گا اور وہ تو جائز نہیں ہے بھئی لہذا زربتو و اکرمتو زیدن آگے دوسری مثال بنائیں الزیدانی تصنیہ کریں زربتو و اکرمتو الزیدانی زربتو اکرمتو عامل کس کو بنایا دوسرے کو عامل بنایا اور اس نے زیدانی کو رفع دے گا نصب دے گا یا جر دے گا نصب دے گا لہذا حالت نصبی بنا دو الزیدانی الزیدانی ٹھیک ہے اور پہلے میں پھر ہم کیا پہلے کے لئے کیا کریں گے مفعول کو حضر ماند زربتو زمیر نہیں لاسکتے کیونکہ زمیر تو پھر کس کی ہے یہ زربتو یہ تا فائل کیا اور ہما جوڑو گے وہ تو کس کی بن جائے گی مفعول کی اور پھر کیا خرابی لازم آئے گی اسمار قبلہ ذکر مفعول میں اور وہ تو جائز نہیں لہذا حضف کر دیں گے تو کیا پڑھیں گے زربتو اکرمتو پہلا جملہ بھی اسی طرح تھا زربتو اکرمتو زیدان دوسرا بھی اسی طرح ہے زربتو اکرمتو الزیدینی تیسرا بھی اسی طرح بن جائے گا زربتو و اکرمتو زیدین تو کیا ہوا زربتو و اکرمتو زیدین اس سے زیدین کو نصب کس نے دیا اکرمتو نے اور زربتو کے مفعول کی در گیا اس کو حضف کر دیا کونسی زمین ورنہ ہوتی ہم ہوتی لیکن وہ لا نہیں سکتے تھے ہم سورة سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں آپ دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَزِ الْمَفْعُولَ اور اگر پہلا فیل جو ہے وہ مفعول کا تقاضہ کرے وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ اَفْعَالِ الْقُلُوبِ اور وہ دو فیل افعالِ قلوب میں سے بھی نہیں ہیں جن میں جھگڑا ہے حضفتَ الْمَفْعُولَ مِنَ الْفِعْلِ تو آپ مفعول کو حضف کر لیں گے اس فیل میں سے کما تقول مفعول ہو جیسے آپ کہیں گے فِي الْمُتَوَافِقَئِنِ دونوں متوافق افعال میں دونوں متوافق ہونے کا کیا مانا پہلا تو مفعول کا تقاضہ کر رہے انہوں نے بتا دیا اور ہیں دونوں متوافق معلوم ہے دوسرا بھی کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا ذَرَبْتُ وَأَقْرَمْتُ زَيْدَنِ دیکھو کتاب کی مثال بھی دیکھنا اور اپنی کافی پر جو مثالیں لکھی ہیں بیعین ہی وہی مثالیں بندھی جائیں گی ذَرَبْتُ وَأَقْرَمْتُ زَيْدَنِ وَذَرَبْتُ وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ وَذَرَبْتُ وَأَقْرَمْتُ الزَّيْدِينَ سورة سمجھ میں آگئے بھئے ان سب میں کیا کیا ہے پہلے فیل میں سے مفعول کو حضف کر دیا ہے وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ اور مُتَخَالِفَيْن میں کیسے کہیں گے متخالف ہیں ان کا کیا مانا پہلے تو مفعول ہی کا تقاضہ کر رہا ہے وہ آپ کو شروع میں بتا چکے ہیں وَإِنْكَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَزِ الْمَفْهُولَ ابھی بتایا پہلے نے تو مفعول ہی کا تقاضہ کرنا ہے لیکن ہیں دونوں فیل متخالف معلوم ہے دوسرا کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا سورة سمجھ میں آگئے اب یہ مثالیں ذرا لکھو جلدی جلدی بھئی پہلا مفعول کا تقاضہ کرے وہ کونسا فیل ہے ذرابتو دوسرا فاعل کا تقاضہ کرے وہ کونسا فیل ہے اکرامانی اکرامانی آگے زید لکھو دونوں فیل کیا ہیں متخالف ہیں پہلا مفعول کا تقاضہ کرتا رہے گا ان مثالوں میں جبکہ ثانی مخالف ہے وہ فاعل کا تقاضہ کرے گا اچھا عامل کس کو بنایا دوسرے کو تو اس نے اور وہ فاعل کا تقاضہ کر رہا تھا وہ زید کو رفع دے دے گا جی اور پہلے کے لئے اب کیا کریں گے مفعول کو حضف ہی کریں گے سورة سمجھ میں آگئی ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا اچھا اب دوسری مثال بناو اور اس میں الزیدان ہی کرو زربتو و اکرمانی الزیدانی اس الزیدانی کو رفع کس نے دیا اکرمانی اور زربتو کے لئے مفعول کو حضف کر دیا جمع والی مثال بناو زربتو و اکرمانی الزیدانی مثالیں سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وفی المتخالفینی اور وہ سورت جس میں وہ اور ان دو افعال میں جو باہم ایک بوسرے کے مخالف ہوں آپ یوں کہیں گے زربتو و اکرمانی الزیدن دیکھو اپنے کتاب کافی کی مثالیں بھی دیکھنا بعینی ہی یہی مثالیں ذکر کریں گے زربتو و اکرمانی الزیدن دیکھو یہ زیدن مرفوع ہے اس کو رفع کون دے رہا ہے اکرمان دے رہا ہے وزربتو و اکرمانی الزیدانی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح اور اگر وہ دونوں فعل کس میں سے ہوئے افعال قلوب میں سے ہوئے افعال قلوب میں میں نے بتایا تھا مفہول کو حضف کرنا چاہے نہیں مفہول کو حضف نہیں کر سکتے اور جب حضف بھی نہیں کر سکتے اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ضمیر لائیں گے تو کیا خرابی آئے گی حضمار قبلہ ذکر حضف بھی نہیں کر سکتے ضمیر بھی نہیں لا سکتے تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس مفہول کو ظاہر کرنا پڑے گا یعنی اس کے لئے دوبارہ اس میں ظاہر لانا پڑے گا پہلے فعل کے لئے الگ لانا پڑے گا جب آپ نے کس کو عامل بنایا ہے ثانی کو تو عامل دوسرے میں بنا دیا تو پھر پہلے کے لئے مفہول کو حضف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کون سے افعال ہیں افعال ہے قلوب اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ پھر مفہول کے اندر تو اضمار قبلہ ذکر جائز نہیں تو حضف بھی نہیں جائز ہوا اور ضمیر بھی جائز نہ ہوئی تیسری صورت کیا رہ گئی اس میں ظاہر ہی دوبارہ لے کر آؤ اس کے لئے الگ تھا تو اس کے لئے الگ لے آؤ صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اگر وہ دو فیل جن میں جھگڑا ہے وہ افعال قلوب میں سے ہیں تو واجب ہے مفعول کو ظاہر کرنا اظہرہ یظہر اظہر کا معنی ہے ظاہر کرنا تو واجب ہے مفعول کو ظاہر کرنا للفعل الاولی فیلے اول پہلے فیل کے لئے کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں یہ مثال ذرا کاپی پہ لکھیں اور بات ذرا واضح ہو جائے گی جو میں لکھوارا ہوں وہ لکھیں بھئی کتاب کو ابھی نہ دیکھیں حاسیبانی حاسیبانی لکھ لیا حاسیبانی تھوڑا سا فاصلہ پھر چھوڑ دیں وحاسیبتو وحاسیبتو زیدن منطلقان سورت سورت سمجھ میں آگئے اچھا دیکھئے بھئی کیا لکھا حاسیبانی وحاسیبتو زیدن منطلقان کتاب میں دیکھیں حاسیبانی پہلے حاسیبانی کے بعد بھی ایک منطلقان آرہا ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا ابھی کافی پر سورت سمجھ میں آگئے اس کے لئے بس جگہ چھوڑ دیں میں مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا لکھا آپ نے حاسیبانی وحاسیبتو زیدن منطلقان اچھا یہ دیکھو حاسیبہ افعال قلوب میں سے ہے میں نے گمان کیا میں نے خیال کیا اور یاد رکھو یہ دو مفہول چاہتا ہے کتنے مفہول افعال قلوب ہیں یہ دو مفہول چاہتے ہیں ذرا دوسرے پہ نظر رکھو حاسیبتو حاسیبتو یہ فیل جو ہے اس کے اندر فائل کی ضمیر ہے تازمیر ہے آگے زیدن اس کے لئے کیا ہے اس کو عامل بنایا نا فیل ثانی بسرہ والوں کا مذہب پڑھ رہے ہیں وہ عامل کس کو بناتے ہیں دوسرے تو زیدن اس کے لئے کیا ہے مفہول اول اور منطلقان یہ ہے اس کے لئے مفہول ثانی حاسیبتو زیدن منطلقان انطلقہ کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے روانہ ہونے کے جانے کے حاسیبتو زیدن منطلقان میں نے خمان کیا کہ زید چلنے والا ہے زید کیا ہے جانے والا ہے روانہ ہون رہا یہ یوں کہیں حاسیبتو زیدن منطلقان میں نے خیال کیا کہ زید روانہ ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئے اب دیکھئے یہ منطلقان جو ہے نا آخر میں اس میں تنازے فیلین ہے حاسیبتو چاہتا ہے میں اس میں عمل کروں اور اس کو اپنے لئے کیا بناوں مفہول بناوں اور پہلا فیل جو آیا حاسیبانی حاسیبانی بلکہ یوں کریں یہ زیدن اور منطلقان دونوں کے اندر جھگڑا ہے کس میں زیدن اور منطلقان دونوں میں جھگڑا ہے حاسیبانی پہلا فیل چاہتا ہے میں ان دونوں میں عمل کروں اور حاسیبتو چاہتا ہے میں ان دونوں میں عمل کروں عامل کس کو بنایا آپ نے دوسرے فیل کو تو حاسیبتو کے اندر فائل کی ضمیر ملی ہوئی ہے معلوم ہو یہ آگے دو مفہول چاہتا ہے کیونکہ یہ فائل قلوب میں سے ہے اور فائل تو ایک ہی آیا کرتا ہے وہ ساتھ ضمیر آگئی آگے مفہول آتا ہے اور ہے یہ فائل قلوب میں سے وہ ایک مفہول نہیں چاہتے کتنے چاہتے ہیں دو تو زیدن کو اس نے بنا لیا مفہول اول اور منطلقان کو کیا بنایا مفہول ثانی اب پہلے فیل کی طرف آ جاؤ حاسیبانی یہ ایک فائل کو چاہتا ہے اور دو مفہول چاہے گا کس میں سے افائل قلوب میں سے ہے نا یہ کیا کرتا ہے افائل قلوب دو مفہول چاہتا ہے یہ ایک فائل چاہتا ہے اور دو مفہول چاہتا ہے فائل یہ چاہتا تھا آگے جو زید آ رہا تھا یہ چاہتا تھا میں اس کو اپنے لئے فائل بناوں اور حاسیبتو چاہتا تھا میں اس کو اپنے لئے مفہول بناوں اور آپ نے کس کو عمل دے دیا فیلسانی کو تو پھر اس کے اندر ضمیر لے آئیں گے تو حاسیبہ کی اندر کونسی ضمیر آگئی فائل کی کونسی جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو سوال پیدا ہوئے یہ تو اسمار قبلہ ذکر ہے جواب کیا دیں گے یہ وہ عمدہ میں عمدہ میں جائز ہے کونسی ضمیر لائے ہو فائل کی یا مفہول کی ہاں تو یہ عمدہ میں جائز ہے لہذا حاسیبہ کی اندر ہوا ضمیر فائل کی جو کس کو راجے زید اچھا اور حاسیبہ نہیں کا فائل تو ہو گیا چلو لیکن مفہول کتنے چاہتا ہے یہ دو ایک تو یہ یا ضمیر مفہول کی جڑی ہوئی ہے ساتھ اور دوسرا مفہول وہ منتلقن میں جھگڑا تھا حاسیب تو چاہتا تھا میرا مفہول ثانی بنے اور حاسیبہ چاہتا ہے میرا مفہول ثانی بنے تو حاسیب کس کو آپ نے عامل بنایا دوسرے کو تو وہ اس کے لئے مفہول بن گیا اب اس کے لئے ایک مفہول تو ضرور چاہیے تو حضف کر دیں آپ حضف تو جائز نہیں کیونکہ یہ کس میں سے افعالے زمیر لے آئے آپ کہتے ہیں زمیر بھی نہیں لے سکتے کیونکہ اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے مفہول کی زمیر میں تو یہ جائز نہیں سورت سمجھ تو پھر تیسی سورت یہی رہ گئی اس منتلقن کو اس کے لئے دوبارہ ظاہر کر دو تو اسی لئے یہاں دوسرا منتلقن لے آئے حاسیبہ نہیں منتلقن وحاسیبت زیدن منتلقن بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھیں اب دوبارہ عبارت دیکھ لیجئے وینکان الفعلان من افعال القلوب اگر وہ دو فعل جو جھگڑا کر رہے ہیں وہ افعال قلوب میں سے ہیں یجب اظہار المفعول للفعل الاول تو واجب ہے مفعول کو ظاہر کرنا فعل اول کیلئے کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں حاسیبہ نہیں منتلقن وحاسیبت زیدن منتلقن حاسیبہ نہیں منتلقن حاسیبہ کے اندر فعل کی ضمیر کس کو راجے زید تو حاسیبہ نہیں زید نے گمان کیا میرے بارے میں منتلقن کہ میں چلنے والا ہوں یا میں جا رہا ہوں وحاسیبت زیدن منتلقن اور میں نے زید کے بارے میں گمان کیا کہ وہ جانے والا ہے تو انہوں نے کیا کہا یجب اظہار المفعولی مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے کس کے لئے ابھی کیا بتایا انہوں نے یجب اظہار المفعولی لفعل الاولی مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے کس کے لئے فعل اول کے لئے کیوں وجہ ذکر کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ جائز نہیں ہے مفعول کو حضف کرنا افعال قلوب میں سے اور نیز وَإِذْمَارُ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الزِّكْرِ یہ اظمار کا عطف ہے حضف پر لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْمَفْعُولِ حَذْفِ مَفْعُولِ بھی جائز نہیں افعال قلوب میں وَلَا يَجُوزُ اِذْمَارُ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الزِّكْرِ اور مفعول کی ضمیر کو ذکر سے پہلے لانا بھی جائز نہیں ہے ہاظا ہوا مذہب البصریین یہ مذہب ہے کس کا بصریین کا یہ یاد رکھو تو یہ لفظ بصریین بھی ہے اور بصریین بھی ہے اصل میں بصرا جیسے ایک شہر کا نام تھا اسی طرح بصرا ایک بڑے علاقے کا بھی نام تھا بڑے جیسے دیکھ لو لاہور شہر کا بھی نام ہے اور لاہور ایک پورے زلے کا بھی نام ہے جس میں گاؤں بھی آ جاتے ہیں بہت سارے ہے یا نہیں وہ اسی طرح تو لاہور شہر کا بھی نام اور لاہور زلے کا بھی نام اسی طرح بسرہ ایک بڑے علاقے کا بھی نام تھا اور شہر کا بھی نام تھا تو اس علاقے والے جو ہوتے تھے ان کو کہتے تھے بسریین ان کی طرف نسبت میں بسریین کہتے تھے بسریین باقے فتحہ کے ساتھ تو اب شہر والوں کو بھی بسریین کہیں تو فرق ہی نہیں پتا چلے گا لہذا اس کے لئے پھر کسرہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بسریین سورت سمجھ میں آگئے تو بسریین پڑھتے ہیں برحال مجھے بسریین لفظی پسند ہے میں اسی طرح پڑھ دیتا ہوں آپ یاد رکھیں وجہ بھئی تو کہتے ہیں ہادا ہوا مذہب البسریین یہ مذہب ہے کس کا بسرا والوں کا یعنی بسرا کے جو علماء نح تھے تو یہ ازمار المفعول اس کا عطف کس پر ہے حضف المفعول پر پیچھے آیا نا اسی سطر کے شروع میں لا یجوز حضف المفعول اسی پر عطف ہے آگے ازمار المفعول کا بھی تو حضف المفعول کو اٹھائیں اس کی جگہ ازمار المفعول رکھتے ہیں لا یجوز ازمار المفعول قبل الذکر معنی سمجھ میں آگیا تو معلوم ہوا حضف المفعول من افعال القلوب یہ بھی جائز نہیں اور ازمار المفعول قبل الذکر یہ بھی جائز نہیں بھئی حضف پر عطف ہے ازمار کا کیا جائز نہیں ہے حضف المفعول یہ بھی جائز نہیں اب اس کو ہٹا دو ازمار المفعول اور لا یجوز ازمار المفعول قبل الذکر ہاں ازمار ازمار کا معنی ہے ضمیر لانا اور جائز نہیں ہے مفعول کی ضمیر لانا قبل الذکر یعنی یوں کہ مفعول میں ازمار قبل الذکر جائز نہیں سمجھ میں آگئے قبل الذکر سے یہ کیا مراد ہے قبل الذکر کدھر ہے بھئی ازمار قبل الذکر ذکر یعنی وہ مرجے کا ذکر دیکھو پہلے مرجہ آتا ہے پھر ضمیر آتی ہے ہوا معلوم ہوا کس کو لوٹ رہی ہے ہوا سے یہ زید مراد ہے جس کے ابھی بات چل رہی تھی اگر پیچھے زید کا ذکر ہی نہیں آپ فوراں کہہ دیں ہوا قائم سامنے والے کو کچھ پتا چلے گا ہوا سے کون مراد ہے یہ ہوا سے تو زید بھی مراد ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آتا ہے تو پہلے مرجے کا ذکر کرتے ہیں پھر کس کو لاتے ہیں ضمیر سمجھ میں آتا ہے تو اور اگر آپ مرجے کو نہیں لائے اور ضمیر لے آئے ہیں تو یہ ازمار ہے ضمیر کا لانا ہے قبل الذکر اے قبل ذکر المرجع مرجے کے ذکر سے پہلے اور یہ جائز نہیں ہے ہاں عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر پانچ جگہوں پر سورت سمجھ میں آتا ہے چیزی بس بی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقہ دل کلام مرجے پانچ جگہوں پر